بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مون ٹی وی کی جانب سے تمام ویورز کو خوش آمدید آپ لوگ کیسے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے آج میں توا چکن تکہ بنا رہی ہوں توا چکن تکہ بنانے کے لئے میں نے یہ دو لیک بیس لے لئے تھے اس کے اندر میں نے ون فور کپ دہی اور ون ٹیبل سپون پسا ہوا درک لسن اور دو ٹیبل سپون لیول کر کے میں نے کسی بھی برینٹ کا اچھا سا تکہ مسالہ لے کر وہ مکس کر کے اس کو لگا دیا ایک سے دو گھنٹے کے لئے میں نے ان کو فریج میں رکھ دیا تھا اب اس کو میں بتاتی ہوں کہ کیا کرنا ہے توا میں نے چولے پر گرم ہونے کے لئے رکھ دیا ہے اس کے اندر میں ون فور کپ کوکنگ آئل ڈالوں گی اب پین میں آئل اچھا سا گرم ہو گیا ہے سوکر کرنا ہے اور کھیم میں بہت اور ہم سکتانے quanto بہت نہیں ہے سوکر کرنا ہوں بعد آپ کو سکتا کھنٹے کے لئے اور وہاں ہمڈا کے لئے کے لئے میں نے کھنٹے پی lleے صبیاں کھنٹے پیدا کھنٹے پیدا اچھے پیدا کھنٹے پیدا اب یہ ایک طرف سے ریڈ ہو گئے ہیں دوسری سائیڈ پلٹ جوں گے 3-4 منٹ پکاؤں گی اب اس سائیڈ سے بھی پکتے ہوئے پانچ منٹ ہو گئے ہیں یہ دیکھیں کتنا خوبصورت کلر آیا اس پر اب اس پر میں یہ جو میری نیشن کا بچا ہوا مسالہ تھا یہ اس پر ڈال دوں گی اس پر میڈیم لو فلیم پر اسے پکنے کے لیے رکھ دوں گی میری نیشن کا بچا ہوا مسالہ بھی میں نے پیسوں پر ڈال دیا ہے چکن پر اب اس کو میں کور کر کے دس سے پندرہ سے بیس منٹ پکاؤں گی چکن تکہ بنتے ہوئے پندرہ منٹ ہو گئے ہیں اب میں اسے کول کر دیکھتی ہوں یہ دیکھیں بہت اچھی طرح جو میری نیشن کا بچا ہوا اسی میں یہ پک گیا ہے بڑا اچھا تھا اب اس کو میں پلٹ دیتی ہوں تھوڑی سی ہری مرچیں کٹی ہوئی یہ ڈال دیتی ہوں کٹی ماتر ہے یہ ڈال دیتی ہوں تھوڑے سے پیاز کے لچھے ہیں یہ بھی ڈال دوں گی اور یہ ہری مرچ ہے تھوڑا سا ہرا دھنیا میں ڈال دیا اب اسے میں دس پندرہ منٹ پھر پکاؤں گی مزیدار چکن ٹک کا تیار ہو گیا ہے اب اس پر تھوڑا سا گریم کورینڈر ڈال دیتی ہوں پھر اس کو میں ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں بلکل سوفٹ ہو گیا ہے اب اسے میں ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں مزیدار چکن ٹک کا تیار ہو گیا ہے اس کا یہ مسالہ بھی اس کے ساتھ ہی رکھ دیتے ہیں دہی کا رائتہ میں نے ساتھ بنا لیا ہے اسے آپ پرانٹھوں کے ساتھ نان کے ساتھ کھا سکتے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں دعاوں میں مجھے یاد رکھیں اللہ تعالی آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اسی کے ساتھ اللہ حافظ